اسلام علیکم دوستو خان جی کریشن میں خوش آمدید امید ہے آپ سب دوست اچھے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب دوستو کا عید بہت ہی اچھا گزرا ہو اور آپ کے آنے والی زندگی بھی اچھی گزرے تو دوستو عید کے بعد ہم نے بقیادہ جو ویڈیوز ہے اس کا جو ہے ہم نے پھر سارٹ کر دیا ہے اور ہمارے آج کی جو پہلی ویڈیو ہے عید کے بعد وہ ہے سٹیپ ایپ کے بارے میں چونکہ اس کے بارے میں بہت سارے دوست جو ہے کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں مجھے پرسنلی میسیج بھی بتا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کانڈی اس پر جو ہے ویڈیو بنائیں کہ اس کے جو آنے والے جو شوز بوکس ہے اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے کیا کریٹیریا وغیرہ ہے تو یہ ساری انشاءاللہ انفارمشن آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلا دوستو سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ہمارے چینل ایویدہ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا ساتھ میں آل کے بٹن ہوگا اس کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ نیکس ٹائم کوئی بھی ویڈیو ابلور کر رہے دوستو کو نوٹفیکیشن مل جائے اور ساتھ ہمارے جو سوشل میڈیا ہیں ان کو ضرور فالو کر دیجئے گا دوستو کیونکہ میں جب ویڈیو نہیں بناتا تو میں آپ نے جو ہے سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ ائر ڈرابز وغیرہ اپ ڈیٹس وغیرہ آپ پر شیئر کر دیتا ہوں لیکن آپ نے سکیمر سے بچ کرینا ہے ہمیشہ آپ نے میرا جو ہے خانجی کریشن جو ہے دیکھ لینا ہے کیونکہ سارے اکاؤنٹ جتنے بھی میرا ہے وہ سارے سیم سیم ایڈیس ہیں خانجی کریشن کے نام سے تو جب بھی کوئی آپ کو میرے جیسا ایڈی بنا کے آپ کو میسج کرے تو کانڈ لی میرے اکاؤنٹ کو ضرور وریفائی کر لینا کہ آیا ہوں میں نے آپ کو میسج کیا کسی اور نہیں اول تو میں آپ کو میسج کرتا ہی نہیں لہٰذا آپ کو کوئی بھی میسج کرے تو وہ سمجھو کہ پکا ہوا سکیمر ہے میں نہیں ہوں ٹھیک ہے دوستو اگر اسے آپ سے کچھ پیسو کی ڈیمائنڈ کریے لینا اکر میں کوئی کام بھی ہو کسی کو میسج کروں تو آپ سمجھو کہ وہ سکیمر ہے ہاں اگر میں پیسے کوئی ڈیمائنڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں پیسے کوئی ڈیمائنڈ کسی سے نہیں کرتا تو چلو دوستو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو پہ لیکن ویڈیو آہ جو ہے وہ ہے سٹیپ کے بارے میں لیکن سٹیپ کے بارے میں ویڈیو آبلوڈ کرنا سے پہلے یہ بھی وارننگ دے دیتا ہوں کیونکہ مارکٹ کی سیچویشن بہت ہی غلط چل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نو تاریخ کو جو ہے ریشیا یوکرین پر فل جو ہے وار اناؤنسمنٹ کر دے تو اگر یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے تو مارکٹ اور بھی بری ہو سکتی ہے لہٰذا اگر آپ نے کوئی انویسمنٹ وغیرہ کرنی ہے تو محتاط رہی ہے اور اگر آپ نے انویسمنٹ کی بھی ہے تو سٹوپ لوز ضرور لگایا کرے تاکہ آپ زیادہ لوز ہونے سے بچ سکیں تو چلو دوستو آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ اس کے یہ سٹیکنگ کیا چیز ہے اس کا لوٹ بوکس ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس کے لیے کیا الیجیبیلٹی ہے کتنے کا پرائس ہوگا وغیرہ اور بہت سارے دوستو نے پرسنل میں بھی پوچھے ہیں ٹھیک ہے تو آج آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو یہاں بھی آپ دیکھیں چار گھنٹے پہلے انہیں پوست شیئر کی ہے کہ فٹ فائس ملین فٹ فائس ٹیک ان فورٹی فائف منٹس تو یہ ان کا ایک لنک ہے جہاں پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ بتا دوں کی یہ کیا چیز ہے یہاں پہ کلی لکھا ہے کہ ہم جو ہے ایک بقاعدہ اور جو ہے مستقل ہم سٹیکنگ جو ہے سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم اپنے کمیونٹی پہ جو ہے لوٹ بوکس ہو یہ چیزیں سیل کرنے کے بجائے ہم ان کو فری میں دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو فری میں یہ سٹیکنگ کا پہنیز بگین ویڈ لوٹ بوکس رادر دن سیل دے این ایف ٹی فرسٹ این ایف ٹی تو کمیونٹی وی مینٹین آور کمیونٹی نیٹی سنٹرک اپروچز ایڈ آفر دیز فار فری ٹو ارلی اڈاپٹرز تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے بجائے کہ ہم ان کو این ایف ٹی کو سیل کرے ہم اپنے اس کو فری میں دیتے ہیں لیکن یہ فری میں نہیں ہے فری میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو ان کا جو ٹوکن ہے وہ لینا پڑے گا اور اس کو سٹیک پہ لگانا پڑے گا مطلب اپنے ویلٹ میں آپ نے اس کو رکھنا پڑے گا تو اس کے بعد آپ کو یہ جا کے ہو سکتا ہے یہ لٹری کے ذریعے پھر وہ ڈراب کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے جا کے ان ایف ٹی جو ہے ملے گا لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی رسکی کام ہے کیونکہ اس کا پرائس جو ہے ایک سو بیس گناہ اب جا چکا ہے تو جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسٹیپ کے بارے میں میں نے یہی اس ویڈیو میں بھی بولا تھا تب اس کا پرائس جو تھا تقریباً لگ بگ زیرو پائنٹ تری فائف تھا تو میں نے یہی بولا تھا کیونکہ جی ایمٹی کا پرائس بہت ہی اچھا جا رہا ہے تو لوگ یہ سوچ کے اس کو لیں گے تو اس کا پرائس اب جا سکتا ہے تو اس کا پرائس اسی طرح اب چلا گیا ابھی بھی لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی سٹیپین کے طرح ایک اچھا پروجیکت ثابت ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں لیکن سٹل دوستو کرپٹو چونکہ ایک بہت ہی ہائیلی ولوٹائل ہے تو کبھی بھی اگر یہاں بھی جن لوگوں نے بھی لو میں لیا ہے اگر وہ پرافٹ بک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہیں تو اس کا پرائس آپ کو ڈیفرنٹ ٹی مل سکتا ہے اور آپ کو rose بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ممکنات میں سے ہیں بقائی آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے میں آپ کے سامنے جو بھی سینیریو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو فیصلہ آپ خود کر لیا کریں میں اب diagram نہیں بولوں گا کہ آپ اس کو بائی کرے نہ میں آپ کو رکوں گا لیکن میں کوئی سینیریو بتا رہا ہوں کہ اگر لوش ہوگا تو کیوں آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو پرائفٹ ہوگا تو کیوں ہوگا اگر فرض کر رہا آپ یہ لیتے ہیں اور اس ٹیک پر لگاتے ہیں تو اگر آپ کو لوڈ بوکس مل جاتا ہے تو وہ تو پرافٹ ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر میں نے جس طرح بولا کہ نو تاریخ کے بعد اگر وہ وار کا پھر اناؤسمنٹ کرتے ہیں تو یہ پرائز چاہے بیٹ کوئن جیسے بڑے کوئن کا پرائز گر جاتا ہے تو پھر فٹ پھائے تو کسی باغ کی ملی ہی نہیں ہے تو پھر اس کا بھی گر جائے گا تو یہ دو سینریو ہیں آپ کو پرافٹ بھی ہو سکتا ہے اور لوڈ کے چانسز بھی بہت زیادہ ہے تو لہٰذا میں آپ کو انویسمنٹ سے نہ رکوں گا نہ آپ کو بولوں گا کہ آپ نہ کرو تو کیسے کرنا ہے اس چیز کا صرف میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کریٹیریو کیا ہے کہ آپ نے فٹ فائے جو ٹوکن ہے وہ سٹیک کرنا ہے دوسرے یہ ہوگا کہ آپ کو ارن ڈراب مطلب آپ کو ای ڈراب جو ہے وہ ملیں گے جس کو ٹی ڈی بولیں گے مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں فار ایوری ہنڈرڈ فٹ فائے ٹیک چوبیس ہاری ویل ارن ون ٹی ڈی تو جب آپ ہنڈرڈ جو ہے فٹ فائے ٹوکن وہ کریں گے سٹیک کریں گے تو آپ کو ایک ٹی ڈی ملے گا ٹی ڈی مطلب ڈراب آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ڈراب جس کے بعد میں مطلب وہ لوٹری لانچ کریں گے تو جس کے کو مطلب لوڈ بوکس میں اس کا ونڈر ہوں گے تو ان کو لوڈ بوکس دیے جائے گا اور لوڈ بوکس میں پھر بعد میں جو ہے شو بوکس وغیرے نکلے گا ٹھیک ہے ایڈ ڈا او ڈا لوڈ بوکس ایونٹ سنیپ شارٹ اس ٹیکن اینڈ لٹری ٹیکن پلیس جو کہ آخر میں کیا ہوگا ایک سنیپ شارٹ لیے جائے گا اور جن لوگوں کو مطلب کیا ہوگا ایک لٹری مطلب دی جائے گی لٹری کے ذریع لوگوں کو پک کیا جائے گا اور لوڈ بوکس ان کو دیے جائے گا پانچوے نمبر پہ ہے یو کین گیٹ بونس ڈراب ٹکٹ فار ہائیر سٹیک بٹ نو سنگل ایڈریس آچھا نو سنگل ایڈریس کین ون مور دین فائف لوڈ بوکس یہ کہہ رہے کہ اگر آپ جتنے زیادہ ٹوکن سٹیک کریں گے تو اتنے زیادہ چانسز ہے کہ آپ زیادہ جو ہے ون کر سکے لیکن پر ایڈریس کو جو ہے وہ پانچ لوڈ بوکس دے سکتے ہیں یہ نہیں کہ لازمی نہیں کہ ان کو دیں گے وہ بی لٹری میں اگر وہ ون کرتے ہیں تو پانچ سے زیادہ نہیں جیت سکتے ہیں لوڈ بوکس کینٹنٹ سنیک سکنز این اوطار بیجز آر ٹیکس جو لوڈ بوکس ہوں گے ان میں کیا ہوگا سنیکر بھی ہوں گے ہو سکتے ہیں سکنز بھی ہو سکتے ہیں مطلب جو آپ کو سکن ملیں گے وہ اپنے سنیکر پر لگا سکتے ہیں اوطار بھی ملے گے اور بیجز بھی ملے گے اور ٹیکس بھی ملیں گے ابھی بیجز اور ٹیکس کے بارے میں میں نے نہیں پڑھا کہ یہ کیا چیز ہوں گے لیکن وہ بعد میں پڑھیں گے ہمارے مہن مقصد چیز کیا ہے یہ سنیکس ہے اچھا دا پروبیبلیٹی آف لوٹ بکس گیونہ سنیکس ستھرٹی پرسن اچھا جب آپ کو لوٹ بکس ملے گا تو اس کے چانسز ہے کہ آپ کو تھرٹی پرسن سے چانسز ہے کہ آپ کو سنیکر ملے ٹھیک ہے ایونٹ keep looping loot box event can be followed by different loot box events yield events brand drops اچھے کہہ رہے کہ جو event ہے وہ آپ کو مطلب loop کرتے رہیں گے بہت سارے چیزوں میں جس میں ہوں گے loot box ہوں گے yield events ہوں گے brand drops ہوں گے اور بہت سارے دوسری opportunities بھی ہو سکتی ہیں اچھا جہاں بھی یہ main points میں ہاں پہ آپ کے دوستوں کے ساتھ رکھوں گا اگر آپ steak پہ لگاتے ہیں اپنے coins کو اب فٹ فائے کو تو آپ پندر دن تک اس کو ویڈرال نہیں کر سکتے اگر آپ ویڈرال کرتے ہیں تو آپ کو ایک penalty دینی پڑے گی کتنی penalty six percent sixteen percent of your tokens فرض کرو اگر آپ نے سو سو ٹوکن رکھے تھے اس میں سے آپ کے جو ہیں سولو ٹوکن کاٹ لیے جائیں گے اگر آپ چودہ دن دن سے پہلے پہلے ویڈرال کرتے ہیں وہ وہ آپ کے ان کے جو ڈاؤٹ رجلی ہے اس میں چلے جائیں گے جو کہ مختلف کام کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو burn بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمائز جائے گا کہ آگیا ہوگا کیونکہ مین مقصد ہے ان کا ٹوکن آپ وہاں مارکٹ سے اٹھائیں ان کو ایک جگہ میں hold کریں اور وہ لاتری جو ہے کریں گے تو اس لاتری قویس پہ آپ کو لوٹ بوکسز ملے گئے جن میں ہو سکتا ہے کہ مطلب سنیکر بھی ہو اوتار بھی ہو جس طرح انہیں بولا ہے ٹھیک ہے بیجز بھی ہو سکتے ہیں اور ٹیکز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ اس کو ہم سٹیک کیسے کریں سٹیک کرنے کے لئے دوستو یہاں پہ میں اس کو پہلے ڈسکونک کر لیتا ہوں اپنے والٹ کو اچھا دوستو یہاں پہ میں آگیا ہوں ویب سائٹ میں واپس اور میں نے اپنے والٹ ڈسکونک کر لیا ہے آپ کے پاس دوستو آپ کے اولانج کا والٹ ہونا ضروری ہے اب آپ بہت سارے دوست بولوں گے کہ یہ اولانج کے والٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں بتا اولانج کے والٹ آپ کے میٹا ماسک انسٹال میں ہی فگر ہو سکتا ہے اور آپ نے کیسے اس میں فگر آؤٹ کرنا ہے اس کیلئے میں نے آلڑی ویڈیو بنائی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار منت پہلے میں اس کا لنکھ بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس ویڈیو میں میں نے بہت سارے ویلٹ جو ہے فگر آؤٹ کرنا سکھایا تھے ایک ہی کلک میں میٹک کا ہے آوالانچ کا ہے فینٹم کا ہے بائنانس ماچین کا ہے تو آپ اس ویڈیو کا دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ کو اس میں سے بھی فگر آؤٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی دوسری ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا اور اس کو منیولی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اوالانچ کو اپنے میٹا ماسک کے اندر ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں آتا ہوں اپنا ویلٹ کنیکٹ کرتا ہوں میٹا ماسک کے ساتھ یا دوسرے ویلٹ بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح کے ٹرسٹ ویلٹ وغیرہ کوئی بھی ہے تو میٹا ماسک ہے تو میں میٹا ماسک کو کنیکٹ کر لیتا ہوں ابھی میرے میٹا ماسک کنیکٹ ہو چکا ہے اور میرے پاس یہاں پہ ہے سترہ فٹ فائر ٹوکن اور چونکہ یہاں پہ آپ کو اٹ لیسٹ سو ٹوکن کرنے ہیں تو میں یہاں پہ تھوڑے سا جو ہے یہ ٹریڈر جو ہے ایک ڈیسنٹرلائز ایکچینج ہے اس سے میں بائے کر لیتا ہوں لیکن میں اگین آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کام بہتریس کی ہے میں آپ کو سجیسن نہیں دیتا کہ آپ لازمی اس کو کرو آپ نے کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہی نہیں کرو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو سرے بھی ویڈیو میں دکھانے کیلئے کر رہا ہوں بقایا آپ کی مرضی ہے آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو میں ایک ایویکس سے لے لیتا ہوں یہاں پہ بلکہ ون پائنٹ ٹو سے لے لیتا ہوں تاکہ اٹلیس سو جو ہے فٹ فائے ہو جائے ٹھیک ہے سو فٹ فائے بھی آج کل تقریباً بن رہے ہیں سو ڈالر پلس کے بن رہے ہیں اور پتہ نہیں اس سو پہ آپ کو ملتی بھی ہے یا نہیں ملتا مطلب لوڈ بوکس آپ ملتا ہے یا نہیں ملتا چونکہ زیادہ ہی جتنے زیادہ لوگ وہ سٹیک کریں گے انہیں کب دیں گے یہ ویسی یہ فیلڈ کیوں ہو گیا ایک منتب تک میں اس کو سویپ کرتا ہوں ویسیپ کرنے کے یہی طریقہ ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے ٹرازیکشن فیل بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو کنفرم کر لیتا ہوں اور اگر آپ کو یہ جو ہے نہیں پتا کہ اس میں کیسے وہ کرتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ویلٹ میں پہلے اویکس جو ہے ڈیپوزٹ کرنا ہوگا لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو اویکس اس میں ڈیپوزٹ کرنا ہے وہ اویکس سی چین کا ہو جب آپ بیننس سے ویڈرہ کرے تو وہاں سے یہ اڈریس آپ نے کاپی کرنا ہے اور اس میں اویکس سی چین کے جو ہے ڈیپوزٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پھر جو ہے وہ ہو گیا فیلڈ ہو گیا اچھا دوستو ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے کہ آپ لوگ بولو کہ کیار آپ تو ڈیسنٹرائز ایکسچینج سے بائک کر رہا تو میں آپ کو پھر یہ بولوں گا بگاہ جس ایکسچینج میں بھی آپ ہو وہاں سے آپ ویڈرہ کر سکتے ہو کیونکہ یہ بہت سارے ایکسچینجز میلیسٹ ہے تو وہاں سے اگر آپ کے پاس ہو تو پھر آپ ویڈرہ کر سکتے ہو اگر آپ نے چاہا تو ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے ایکسچینجز اس میں سے آپ یہ ویڈرہ ایڈریس کاپی کر لینا پر اس میں آپ جو ہے ڈیپوزٹ کر لینا ٹھیک ہے تو چونکہ میرے پاس تو یہاں بھی اویلیبل ہے اس وقت نہیں تو آپ گیٹ ڈاٹ آئے اسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ون پوائنٹ اور فٹ فائر کا ٹوکن ایڈریس میں نے کپی کر کے پیسٹ کر دی یہاں پہ میں نے سویپ کر دیا اچھا دوستو یہ جو بار بار ڈیسنٹریلائز ایکسچینجز میں فیل ہو رہا تھا یہاں پہ انہیں نے تین گھنڈے پہلے کلیرلی بولا ہو ہے کہ ہم نے جو ہے کسی میں ڈیسنٹریلائز ایکسچینجز میں لیکوڈیٹی ابھی تک پروائیڈ نہیں کی ہے تو اس لئے وہاں پہ آپ ٹریڈ نہ کرے تو اگر آپ نے کرنا ہے تو اپنے ویلٹ میں پھر سنٹریلائز ایکسچینجز سے ویڈرا کر کے اپنے ویلٹ میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس ویلٹ ہے اس میں پہلے ڈیپوزٹ کر لینا اپنے فٹ فائر اس کے بعد آپ نے ان کے سائٹ میں آنا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ میرے شو کر رہے ہیں میرے پاس کتنے ٹوکن ہیں وہ ہے تقریباً ایک سو تین تو میں یہاں پہ ان پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ جو ہے میرے سارے ٹوکن آ جائیں گے تو مجھے کتنے ملے گا پر ڈے مجھے کتنا ڈراؤپ ملے گا ون پوائنٹ زیرو تھری ڈراؤپ ٹوکن ڈراؤپ ٹکٹ ٹھیک ہے جو ڈی ٹی وہاں پہ میں نے آپ کو جو پڑھ کے بولا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈی ٹی ٹھیک ہے چوبیس گھنٹوں میں ہنڈر ٹوکن پہ آپ کو ایک ڈی ٹی ملے گا تو اس طرح آپ کو یہ ٹکٹ ملیں گے بعد میں ان کا جو ہے قراندازی کریں گے لٹی کریں گے جتنے بھی آپ کو نکلیں گے شاید نکلے شاید نہ نکلے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اپروو کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی اپروو ہوگا اور اور سٹیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب جب سٹیک ہوں گے تو یہاں پہ آ جائیں گے ابھی اپروو ہوگا شاید اس کے بعد ابھی پھر ایک ٹرانزیکشن آئی گیا دیکھیں یہاں پہ سٹیک کرتا ہوں ایک اور ٹرانزیکشن لے گا یہ دیکھیں کنفرم ہوگا تو ایسے آپ نے اپنے فٹوار ٹوکن کو کرنا ہے سٹیک لیکن میری پچھلے باتوں پر ضرور غور آپ نے کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ریٹ گرے تو آپ کو لوس ہو سکتا ہے لہٰذا آپ نے جو بھی فیصلہ لینا ہے خود لینا ہے مجھے میں آپ کو اتنا ضرور بولوں گا کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس دعا کے ساتھ کیا خوش رہے صدا سلامت رہے محبت کو بانتے جائے اور جن کی گزارتے جائے اوکے دوستو اللہ حافظ اور یہاں پہ میرے سٹیک ہو گئے اب اگر میں یہاں سے ویڈرا کرتا ہوں ٹھیک ہے ویڈرا مانٹ کرتا ہوں تو مجھے کتنے پینیلٹی ملے گی سول فیصد وہ پینیلٹی ملے گی لہٰذا میں ابھی اس کو ویڈرا نہیں کرتا ٹھینکس اور واشنگ اس دعا کے ساتھ کیا خوش رہے صدا سلامت رہے